تھیوری آف ایری لیے اچھی 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 چھنے پڑھن تو ہی پرونسٹیشن تھا کہ میں ان کو جاتا ہی بھر میں موشن پر بھی ہوں چیز جب اٹھارہ سو ستان ہوئی کہ جنگ آزادی ہوئی اس وقت گاندی جی نے ایک جملہ فرمایا تھا کیا کتاب میں لکھا ہوا ہے جس نے پڑھا ہوگا اس نے کہا اگر دنیا میں عدل اور انصاف چاہیے دنیا میں عدل اور انصاف چاہیے اور اصل علم چاہیے اصل عدل چاہیے اصل علم چاہیے اصل انسانیت کے حمدرد ہی چاہیے تو محمد کے ایک گلام حضرت عمر فارق تو اس کے ہسٹری ضرور پڑھنی پڑھے گی ہر کافر کو اور ہر مسلمان علم چاہیے ضروری ہے علم کیا چھو میں چاہیے دو اکثر ورنند ویڈاوٹ ایڈوکیشن ایمینیز لائک ای فیش ویڈاوٹ وارٹر ویچ الٹیمیٹلی ڈائز ایٹسیل اف انپڑ کی مثال ایسی ہے جیسی ایک مچھلی مچھلی کو پانی سے باہر نکال دو عمر جاتی ہے سکر تش تش ایسی ہی ہے ایک انپڑ انسان آپ بولو کہ مولین صاحب انپڑ کی تشریح کرو اگر آپ مجھے انپڑ کی پوچھ ہوگی ایک انپڑ تو آپ کو پتہ ہے جس بچاری کو الیبہ نہیں آتا ہے اے پھار ایپل نہیں آتا ہے الیب سے اننار نہیں آتا ہے یہ ہے ایک انپڑ لیکن میں کہتا ہوں وہ انسان بھی انپڑ ہے جس نے ایم پھل ایم ٹیک پیٹا کیا لیکن آج تک اسے پتہ ہی نہیں چلا میرا بنانے والا کون ہے وہ انپڑ ہے بلکہ وہ اس انپڑ سے بہتر ہے یہ پڑا لکھا کیونکہ اس لئے شاعر کہتا ہے جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہو نازن ہاں جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہو نازن کہتے ہیں اسی علم کو اربا بے نظر نہ ہو یہ نسو علم پڑھوئی اس تو دور کری ربی زلجلال اس نشو پڑھ پڑھ کے پتھر لکھ لکھ کے چور جس پڑھنے سے صاحب ملے وہ پڑھنا ہے سو علم ریڈزیوی ایم سی صاحب ملے انہی ربی زلجلال اللہ کا سموگن سپنن گاہش اکسر چھو گچن کالجن یونیورسیٹین مز سکولن مز سری اساتیزہ چھن ہیوی آسن اور اساتیزہ چھ آسن یہ بچن برابر نماز ویزے کھڑا چھو بیادار کرن قرآن پاکشت آلیم دے ون مال سماجون حق حشنا ون صحی غلط کے اگو یہ چھ حشنا ون بچن یہ اساتیزہ چھو سکولن مز ونکیس موجود کالجن مز پروفیسر موجود اور چھ سائنس توت گہرائی مز پڑن تم چھو پت اکی سیٹ پس پت بروہت کون واتن دپن گارڈیز دیت دہرییا ملہد شد کرن چلینج ربی زلجلال اتیشت اور چھ کرن شد ہی چلینج حضرت رسولی آکرم انہیتما سائنسی علوم پڑھا حالہ کی یاد تھایو یہ تھا سائنسی تحقیق یا چھنا رسرچ یہ تھا سائنس کورائی دی پاک سیدہ ایس دا تکر کھاون زاننگے سائنسی چھ رسرچ انکمپلیٹ کیا چھا قرآن گلت نہیں ہو سکتا نیبر موالکنمز انگریزی ملکس ایک اسموز چھا آکھ سینٹشت تیمکر تحقیق آکھ گردن مجھے رگ آکھ سا چھ دیماغ سے ٹاچ تھاؤن تاہ چھ باز جبتش بائی تل کھلا سنوں لیٹن تاہ چھ لیٹن بنیبر کئینی ہیلمٹ ٹھئی مئتی موکیا ہیلمٹ ہز ہیلمٹ کیش یہ تو ہی بائی تل کھلا سمس گیسے ہی ہیلمنٹ لائگی ہو تو اچھا پائی کیس دبنا چکے جراسیم آسن کیم سیادن کھلا سمس ٹیو میں رچ گسن جا دے کیا سرک شکار رچ گسن جا دے اور آزبور سارت چھو دشت وریچ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیث نومت امام شریف پیار ٹوب دیتیا دوئی جد گیسے کوت لیٹن مس الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلیہ واصحابیہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق وقال النبی علیہ السلام خیرکم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال علیہ السلام رب شرح لی صدری ویسل لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقه قولی رب زدنی علما اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم محمد بے حد حمد و سنہ رب زلجلال اس کن امی سبا ایمان بنوئی بے شمار درود و سلام حسن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دس مبارک مقدس متہر ذات اقدس اس پیٹ قرآن نپاکی چویس گوڑنی چووہی چوہ سمچ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پیٹ تم سادس امریم بارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چجی گارو کو آکا چوتے پائی پتش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبووات ملن برموات گچندت گار اسمچ تایتیش گزارن مز حبت مز چور دو مز پنددو تا پتش مز حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ توڑنیون چوچو وی گیرہ بنایت نبی سر بس کرنیش عبادت رویز الجلالس یاد تن غیمز یادتک کچھت جیوری گئی اکسات سبد و واقع حضرت جبریل امین علیہ السلام و سلامون تشریف اور تم ساتھ چو کرنی پاکش گھڑنی چوہی واسمچ کیا اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ و ربک ال اکرم اقرأ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو کیا یعنی اگر تو ہی نکا گوڑنیوک لفظ کو چھے اسلامو کیوس نرزل چکو موسوگو پڑھو کیا پڑھو اقرأ پڑھو اقرأ بسم ربک اللذی خلق البتہ پاتھوشو آیت کریو گور پڑھو مگر ربسوی ناو سویت یم پڑھو کیا یعنی اللہ تعالی گوڑنیت یچنے سپایگام دیون گوڑنیت پڑھو جوہن ربکوز گوڑنیت پڑھو جوہن یم پڑھو کیا یعنی ین ربک گہچو موسیت پڑھنیس مز علم کرجو سوہشل یعنیت مز گوڑنیت گہچو ربسوز پہچان علم کرجو سوہشل یعنیت مز گوڑنیت گہچو اسلامش پہچان علم کرجو سوہشل یعنیت مز حضرت رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں تارو فحشل گوڑتا جوان سو یاد اقراء بسمی ربک اللہذی خلق یم توی کیا کریو ہے بہت دکیو یعنیت سو علم پڑھو یس توی دور کریو ربی زلجلال اس نشو پڑھ پڑھ کے پتھر لکھ لکھ کے چور جس پڑھنے سے صاحب ملے وہ پڑھنا ہے سو علم ریڈزیم سے صاحب ملے یعنی ربی زلجلال اللہ تعالیٰ جس کے سماغن سپنن گاش اکثر چھو گچن کالجن یونیورسیٹین مز سکولن مز سری اساتیزہ چھو ہیوی آسن اور اساتیزہ چھو آسن یم بچن برابر نمازی ویزی کھڑا چھو بیدار کرن قرآن پاکست آلیم دیوان ملے سماجون حق حشنا آوان سہی غلط کیا گو یہ چھو ہشنا آوان بچن یم اساتیزہ چھو سکولن مز مکس موجود کالجن مز پروفیشر موجود اور چھو سائنس تیود گہرائی مز پڑن تم چھو پت اکی سیٹ پس پت بروٹ کن واتن دبن گارڈیز دیت دہرییا ملہد شد کرن چلینج ربی زلجلال اتیشت اور چھو دی چلینج حضرت رسولی آکرم انہوں نے سائنسی علوم پر حالہ کی یاد تھائیو یہ تھن سائنسی تحقیق یا چھو نا ریسرچ یہ تھن سائنس کورائی نی پاک سید آشتا تکر کھا ہون زاننگے سائنسی چھو ریسرچ انکومپیلیٹ کیا چھو قرآن گلت نہیں ہو سکتا آزبور سارت چھو دشت وری وچو تا قرآن انتہ ہی دیسن کیا ہون سائنس چھو دوڑ وات نیبر ممویل کنمز انگریزی ملکس ایک اسموز چھو آکھ سینٹشٹ تیمکر تحقیق آکھ مسلمان مقابل چھو گتسن کافر گر مسلم ایسائی وگیرہ جاد پاگل سوس اتموز پریشان اما ات کیا وجہ چھو ایسا دوسی سینٹشٹ درومت چاکرا سا کیا ہے ایسا آکھ مسلمان موزو کرن ایسان گردین مسا کرن سوس کرن تیمسا گردین مسا ایم دو وجہ کیا ہے ایم لگو ریسارچ ایم اشا گردین مسا راگ آکھ سا چھو دیماغ سی تاج تاؤن اور تا تر رائی گے چھو دوش مز کم اس کم چوار پہ پہ پوائش لیٹ آپ اگر نتا تھنڈک میلے کم اس کم چواری پوائش لیٹ کے انسان چاہ کن پاگل گے چھو آج بہت سارت دشت وری رسولی آکران صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری خیش نومت آئی سائینس وہاں پہنچ رہی ہے چھا آپ ہشٹری اٹھاؤ آپ باہر کے انگریز ممالک دیکھو جامپان وغیرہ میں شن ملک ذہنس مز کے تیچ باز بائتول خلاس میں کیا ہے چھا آپ ایتنا پہنچہ کیا ہے چھا آپ ایتنا پہنچہ کارس میں کیا ہے حیرت ہاں چھا ہیتنا پہنچہ ہمچ کیا ہے چھا ہمچ جائے چھا ہاں ملک اور آج بڑھ سارت سو دشت ویریچ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام شریف پہاں ٹوب دیتیا دوئی جو کوت لیٹن مس یعنی سائنس وہاں پہنچ رہی ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے چودہ سو سال پہلے کیا دیئے ہیں پہنچ دیئے مگر اشپت یلیس ہسٹری چپاڑت سائنس پرن سینٹوشٹن ہوں تھو چون تارف چپاڑت ہاتھ ان میں قوت ارادی تھی ان میں ڈیٹرمنیشن پاور اور ویل پاور بہت زیادہ بھرا تھا سینٹوشٹ لیکن اس سے زیادہ ویل پاور ہونے چاہے ایک مسلمان میں کیونکہ ہمارے پاس جو رول مارڈل ہے وہ رسولیہ کرنس تیمان نشکہ اور سینٹوشٹن ہاں یہ اپریشیٹ کرنس تیمان سینٹوشٹن کہ اس تیمان تشن کام کمال کرمت چلیش مت کر سکتے ہیں ان کے کمالات کو ان میں اصل میں قوت ارادی تھی میں کہتا ہوں جو کالیج یونیورسٹیز اور اسکورو میں آج بچے پڑھ رہے ہیں ان میں اساتیزہ کا فرض بنتا ہے ان میں قوت ارادی ڈالو وہ ایک قوت ڈیٹرمنیشن پاور ڈالو کی یہ ہر میدان میں آگے چلی اور آہ بلکہ بشتی ورن پتھائیوک بھٹکین سے قوت ارادی رسولیہ کرنس اگر تک ان ساتھ مثال ہے سینٹوشٹن ہوں تو دیون تیمان منس توساک جذب بیرت نیوٹن جس کو آپ کہتے ہیں اساک نیوٹن اصل میں اس کو پڑھا کرو ایزیک نیوٹن نیوٹن کیا تھا لاز آف موشنز چھا لیکن اس میں بہت قوت ارادی تھی کیونکہ نیوٹن کے بارے میں آیا ہے اس کو ایک کتہ تھا کیا اس کا کتہ کا نام تھا ٹونی کیا ٹونی سینس والوں کو پتا ہوگا ایم ایسیم تھوڑے تم ٹپس لکمیت کاغ دن پہتے ہیں یہ لازل لاز آف موشنز اس لیکن تم فارم اللہ ایم ساسیم پڑی سمن واس بیچوئیت نیوٹن راکس ہے نیوٹن راکس ہے نیوٹن گو ایکن کیا ضرورت اس یہ چیئے آیتے ہو سکون آکن ستونی ساسیم اس واری آر ویڈین ہز میانت خون ایم سین لوگ گندون کیا لوگون آیتے ہو سکام رس مز کاغ دن پہ چھنا پت خوار مز پسلن خون اس لوگ داب آیتے ہو شما آک شما پہ پہ پتھر تیم زل تمام تم فارم اللہ ویڈیرہ تم ٹپس کیا آئیتے ہیں لیکن کھاتا ہوں اس نے واری آر ویڈین ہز میانت زائگر مسلمان سے دبتا تھا جو کسیل دندگ نیوٹن اور ایمیل وچ ساری میانت گئی زائیت ہے ایمیس مز کے اس ویل پاور بیریت یعنی قوت کے اس ویل پاور بیریت ایمیس دنیا ٹانی ارے یار تو نے میرا کام بڑھا دیا تو نے میرا یہ کام نا لومس نہ کرنیس خرق بہتون ہوں کالم بھی لیکن لازم موشن شروع کری وہ فارم اللہ ألبرٹ اینسٹائن امیس چاپ ہے کاتمز اس کمز ویری حساب اسم کاتمز اس نیوٹی پرامت ہے تیوری آف اری لیو تیوٹی چھون بڑھان توی پرامل سیشن تاید با مین کو جاکتا ہے با مینوں ڈیوٹی پرامت ہے چیز البرٹسو اس حساب دوئی نہیں کام کیا سس امیسا اس کیسا کہ سان دوائی کانڈیکٹران سی لڑائی کلنار سی نکیرائی پت امیسا اس کیون کلنار کرای یوز گزران امیسا اس کیونی ہساب یہاں ایوز چوانس دوائی پت کانڈیکٹران سی لڑائی کلنار اسی حساب اس پت پاتلہ میں کلنار پامجیز دوئی ساتا چاہ چاہ کاریہ کنین دوان چاہ چوانس دوائی پہنس دوائی پہنس دوائی ساتا البرٹن تل کالم دیتون ہے تیوری اور ایسی تیوری سوست پت پرمان محشود پہانس سی ون سمجھ جائے دوائی ایسی تیوری تو مسلمانوں کو کہاں سمجھ جائے گے وہ تا الگ بات ہے البتہ مسلمانوں کا رول رہا ہے آپ سائنس والوں سے پوچھ لیں میں یہاں زیادہ نہیں کھولوں گا جہاز آپ اگر میں پوچھوں گا کس نے بنایا آپ کے دو رائیڈ بردرز ہے لیکن مسلمانوں کی تحقیق اگر آپ پڑھو گے ہسٹری وہ ایک سینٹشٹ مسلمان سینٹشٹ تھا جس نے اصل میں جہاد کا اعجاد دیا ہے مسلمانوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا جو ہمیں پتہ نہیں مدو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ سے نے جو کارنامہ دیا اللہ اکبر جو صحابہ نے کارنامہ دیا اللہ اکبر جب اٹھارہ سو ستانو جنگ آزادی ہوئی اس وقت گاندی جی نے ایک جملہ فرمایا تھا کیا کتاب میں لکھا ہوا ہے جس نے پڑھا ہوگا اس نے کہا اگر دنیا میں عدل اور انصاف چاہیے دنیا میں عدل اور انصاف چاہیے اور اصل علم چاہیے اصل عدل چاہیے اصل علوم چاہیے اصل انسانیت کے ہمدردی چاہیے تو محمد کے ایک گلام حضرت عمر فاروق تو اس کے ہسٹری ضرور پڑھنی پڑھے گی ہر کافر کو اور ہر مسلمان کو باتیں مت کرو علم چاہیے ضروری علم کیا چھو انپڑھ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک مچھلی کیا مچھلی کو پانی سے باہر نکال دو عمر جاتی ہے سکر تش تش سم میری ایسی ہی ہے ایک انپڑھ انسان جو جو انپڑھ ہے جو جو جاہل ہے آپ بولو کہ مولی صاحب انپڑھ کی تشریح کرو اگر آپ مجھے انپڑھی کی پوچھ ہوگی ایک انپڑھ تو آپ کو پتہ ہے جس بچاری کو الیبہ نہیں آتا ہے اے پھار ایپل نہیں آتا ہے الیب سے اننار نہیں آتا ہے یہ ہے ایک انپڑھ لیکن میں کہتا ہوں وہ انسان بھی انپڑھ ہے جس نے ایم پھل ایم ٹیک پیٹک کیا لیکن آج تک اسے پتا ہی نہیں چلا میرا بنانے والا کون ہے وہ انپڑھ ہے بلکہ وہ اس انپڑھ سے بہتر ہے یہ پڑھ لکھا کیونکہ اس لئے شاعر کہتا ہے جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہو نازن ہاں جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہو نازن کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت زن کیا ہے زن کیا کہتے ہیں جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہو زن مین جان پہچان زن لفظ استعمال ہوتا ہے فارسی میں بھی زن چونن خاتون انتر یہ کہتے ہیں فارسی شوئرن چلوکمت بوئیش چکرن بوئیش نیش ترچیز جودہ زن زر زمین کیا زن زر یہاں زن سے مرد خاتون ہے کشمیری میں بھی زن کہتے ہیں خاتون لیکن زن کہتے ہیں کوت کالا اور روز بے زان زین ہند مس چاہو تم کہتے ہیں نا شائر پڑھتے ہیں پریئر بچے صبح مورن کے سمبلی میں کوت کالا سروز بے زن زین ہند مس چاہو تم یعنی اس کو اکھ شرابہ چاہو تم علمک زین ہند اور شائر کہتا ہے جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہو نازن یعنی اگر کوئی پڑھا لکھا ہے ڈگریہ کی زان پہچان لفظ مگر یرود پڑھ پڑھ کے پتھر اللہ تعالیٰ میلے اس نے امفل کیا اللہ کا پتائی نہیں انتق کیا اللہ کا پتائی نہیں انبی بیس کیا اللہ کا پتائی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہی نہیں کہتے ہیں اسی علم کو جو اس نے پڑھا رہے ہیں ارباب نظر موت کہتے ہیں موت ہے کیا ہے جب اللہ نہ ملی پہلے آپ خالق کو دیکھو اللہ اکبر خالق نے کیا نظام بنایا ایک آنکھ میں سینسی تحقیق کی مطابق اللہ تعالیٰ نے ایک آنکھ میں تیرہ کروڑ بھلپ رکھ دی ہے کتنے اور دو آنکھوں میں چھبیس کروڑ بھلپ لگا دی ہے یعنی ایک انسان بیئک وقت چھبیس کروڑ رنگ بیئک وقت دیکھ سکتا ہے ان آنکھوں سے اللہ اکبر قربان جو اللہ اکبر یہ بناوٹ کون کر رہا ہے اس اللہ کو پہچان نہ ہے نا بلکہ تاہیو چھو گھرن مجھا سن بھائی تو چور پہنچ تاہیو چھو زیہن یہ تھی بلائی لگ ہو دیان تھے چورا لبان پہچو آسان گرنمز گریڑ بھینیو مطارن ہوں چھا شتو کروڑ بھلپ یوم چاہت کچھا تار گیشن آسنے نہیں تاہیو سے بینیو میں اللہ اکبر چھو بیس کروڑ بھلپ یہ میں ہوں چھوٹ ہوا علا کل شئ ان قدیر نہ ہزتا ہے بلوزر اوسو کیشن بناؤں گا بلوزر کالد بنیو اللہ نے جوائنٹس رکھیں اگر نہیں جوائنٹ ایسا اگر نہیں یہتن ایسا بینگی سٹھن کی یہتن یہ تبینگی سٹھن کی جوائنٹ اگر نہیں جوائنٹ ایسا جوائنٹ ایسا پوچھا 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 پھلچھا ڈالیا ہوجسے موال بیایو گوشت یہ ہوجسے موال بیایو یا ہوڑا ایسا مول بیونی اور گوبر پتہ ایسا نظر بیل چطہ رہا ہوں بات اسمجھت کرت یہ میں پھیر ہی ہے انجن ماہ چو ہوں مہی پتہ ایسا نظر بیونی نیچو ایسا پلنا ہوں مول ایسا پلنا ہوں اللہ اکبر دوئے ایسا لڑائے گا سن ہاتھا آزا والتھم یا پویر بہت بات مرتلت دوئے یا اللہ کے نظام دیکھو اللہ تعالیٰ چار قسمیں کھا کر انسان کی پیدائش بیان کر رہا ہے بلکہ ایک ہے شکل دینا لیکن میں یہ کہتا ہوں جب انسان کا وجود ہی نہیں تھا اس وقت اللہ نے دیکھو نظام کیا چلایا انسان پر ایک زمانہ گزرا ہے جب اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں تھی انسان پر ایک دور گزرا ہے جب کوئی بنیاد نہیں تھی پھر اللہ کہتا ہے آپ کو پتائے میں نے کیا کیا اللہ اکبر میں نے اللہ کو ایک نطفے سے پیدا کیا کس سے شور مکنی ونیو سیتن جو سبیتی تھی اللہ کہتا ہے پہلے ایک نطفہ تھا کیا جو انسان کا بنیاد ہوں گند کتر ہاں گند کتر یتنے انسان اتس کے طولن کیا چھا یکنے انسان وچھون کرن پسند اگر زی کتر کھائی جو جسمو میں سران چھا کرن نماز ہے کیا پڑیت پالواز اگر لائد اس پالو چھا چھلن اللہ کہتا ہے سکت پھر تک بر کرن ہی ید بانیار بانو میقا کیا گوڑس نتف پتبانو میم کھون لکھاڑا اس کھون لکھاڑا پت خورمیس ماز پت چر ہیں یج پت خورمیس بھی ماز پت تو میروہ معنی شکموں میں بارچے پائے شکموں میں گزا تھاؤں میں حاملہ چھنا تھا موج شکموں میں میری آپ کو دونی پیرے تو ہیں نہ کھون کو دھائینا بچہ پیتے ہیں کون اور اللہ تعالیٰ ہمچنے کی انسان کے قدر کر ربنا دو پس دو پس دو میں ہے یا دنیا ہمیں یک چاہتے ہیں کہ وہ زی سید پر لا الہ الا اللہ یہ مصنی تکیسے نیزے کھون آتنے نظام چلو نیزاں خورتھون ماجین اس حملہ سید رحمہ سید جوڑت پائک یوڑ جوڑنیم ستوینہ سید یل باچی زیون گوڑنی اچھی دیون نرس کا اٹاک چھا یہ کیا کھاون یوڑمز یہ کیا چاون یوڑمز گندہ خون جو ماں کو پیرےڑ آتا ہے مہواری جب یہ پیٹ میں ہوتا ہے وہی پیتا ہے نا سائنس وال چاہیے تھی یعنی گند خون اس پہ چی پہلیو مد مگر یہ رابن گند کھونے اس پٹ کرنے اس پار ہوئے نہیں بنیاد جس مکر نطف جس کو کوئی ہاتھ میں اٹھا نہیں سکتا دیکھنا کوئی گوارہ نہیں کرتا کپوں پہ لگ جائے تو دھونا ہے زبان پہ لانا تو دور کی بات ہے اس گندے نطفے سے اللہ نے پیداک ہے پھر جب دنیا میں آیا اللہ کہتا ہے آپ کو پتا ہے شکم و صورت کا یہ شریح وَتِين قسم ہی انجیل کی وَالزَيْتُون وَتُورِسِنِين وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِين لَقَدُ خَلَقُنَ الْإِنسَانَ فِي احسنِ تَقْوِيم میں نے انسان کو بہترین خوبصورت انداز میں بنایا شکل و صورت کیا دی ایک ہی ایک ہی شیپ میں صرف بھٹکن تھونا ناس تایت تھی اوچ تایت تھی قان تایت تھی آس تایت تھی اگر اللہ تعالیٰ ہاں امیس اوچ احشان تھام چھو دشن ساید ایک ہی شیپ میں ناس احشان تھامنز خود ساید چونوات احشان تھامنز تموت پویکین اوچ بھٹکن امیس اوچ گوڑ وچھو نکیا گوڑ کیوڑ پاتواش نون مشکنی ناشتینش اللہ بچہ پاتواش پویکین والن چونٹ کین دو آیا شان چھل نیا مگر نزام کیا تھوڑن اور چمچو اوچو دوتن کیا چمچو حس ناس سائنس بناوئی تر خبر کیتے چمچو کیا یہ چمچو سوائیتنا تم انچو پاوری ضررت کیا چھو ایڈنچو بیٹ پر ہین ضررت ایڈنچو انووٹر پیون لاغن ایڈن پیون سیل لاغنی چمچن آج دن تم گارم یا ورم کئی دیت چھا حائن آج چھو اسن سوچ سائنس نے تمہ بنو راہت رائیس کو کر سوچو سوچ والنگل گارم گو جا دیت چھا اللہ تعالیٰن کر بنو اموتی اللہ تعالیٰن کر بنو اموتی اللہ تعالیٰن کر بنو اموتی تحساس پر سار تحساس آواز جو کان بوزن با یک وقت کوتا تحساس پیٹ اللہ اقرأ بسمی ربی کل لذی خلق اور بی کس آج پائی گانگ دن حضرت رسول اکر یا رسول اللہ سب پڑھئے کیا پڑھئے اللہ کے نام سے کسے جس نے آپ کو پیدا کیا یعنی گوڑ نہیں تا دارد دن یوستو تای پڑیو سپڑی جو کوس گوڑ اللہ اگر ہم نے وہ علم پڑا جس سے ہمیں تمام دنیا کی سینٹیس کی ہسٹری معلوم ہو گئی اور دنیا کے فلسفروں کو ہم نے پڑا جتنے بھی دنیا میں بڑے بڑے عہدے دار لوگ آگئی جنہوں نے کسی بھی میدان میں کوئی کارنامہ انجام دے لیکن اللہ کو ہم بول گئی اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بول گئے وہ تعلیم فتنہ بن جاتی ہے اس لئے شاعر کہتا ہے اللہ سے کرے دور اور تعلیم بھی فتنہ املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ ناحق کے لئے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ اللہ سے کرے دور تعلیم فتنہ ہے یہاں یہ سکول ہے اس لئے سکول ہے جو یہاں پرنسپل صاحب ہے اور جہاں یہاں اساتذہ ہونے والے داخلہ ہونے والے ہیں بچوں کو تربیت کرے گا اور پرنسپل صاحب جب بھی آپ اسکول شروعات کرو گے یہاں صبح صبح صویر اللہ کے نام سے شروع ہونا چاہیے اسکول میں مجھے معاف کر دیجئے گا پرنسپل صاحب ایسے اچھا ہے ورنہ تھوڑی نہ مولوی کھولاتا ہے اس کا مطلب اچھا ہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے میں نہیں کہتا ہوں واقعی اچھا نہیں جو واقعی کھولاتے ہیں اس کا مطلب اس کو لاج رکھنی ہے ضروری اگر اس اسکول میں جس اسکول میں قرآن کی تعلیم نہ ہو آپ دیکھو وہاں ڈانسر پیدا ہوتے ہیں وہاں سنگر پیدا ہوتے ہیں اور وہی پرہتیشت پیدا ہوتے ہیں وہی پھر منہد و دہریہ پیدا ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کی عظمت پھر وہی لکھتے رہتے ہیں فیس بک پر God is dead وہی پھر کہتے ہیں ہمیں ساڑھے چودہ سو سال پہلے کی تاریخ نہیں پڑھنی ہے ہمیں پرانا نہیں بننا ہے ہم موڈرن لوگ ہیں یہاں پہلے قرآن رہنا چاہیے پہلے اللہ کا نام بلند ہونا چاہیے اور پرنسپل صاحب سے درخصت اور آپ جس جس آپ شعبے میں ہو یہ جو بچے ہیں طلباء یہ اسکول میں اساتذہ کے پاس اور پرنسپل صاحب کے پاس امانت ہوتے ہیں یہ قوم کا مستقبل ہے یہ قوم کا پیوچر ہے انہی بچوں میں کل پیدا ہوگا کوئی جو ڈاکٹر ہوگا جو ہاسپٹل میں خدمت انجام دے گا اسی اسکول میں کل انجینر پیدا ہوگا اسی اسکول میں کل جھج پیدا ہوگا جو حق و باطل و فیصلہ کرے گا قتل بازی کا فیصلہ کرے گا قاضی پیدا ہوں گے وکیل پیدا ہوں گے پروفیسر پیدا ہوں گے اور اسی اسکول میں امام بھی نکلتے ہیں علماء بھی نکلتے ہیں لیکن اگر تربیت اچھی ہو اسکولوں میں بھی حافظ قرآن میں بھی ایک اسکول میں ہوں مجھے اچھا خاصا تعلق ہے اسکول کے ساتھ وہاں آٹھ بچوں نے حافظ قرآن کیا کتنی نہیں آٹھ بچوں نے الحمدللہ میں یہ نہیں کہتا ہوں یہ اس لیے کہ ہم کچھ افلاتوں نے یہ میں یہ کہتا ہوں اگر تربیت کی جائے نہ بچوں کو کچھ بھی بن سکتا ہے یہ محنت کرو زمین اگر گوڑے دموں باک جوڑا تاہیتنے رہن علو مجھے گاز رہن یہ بیر ایسا برونڈ پائن واسو تاہیتھے کونسات سونتے نہیں جات چھا کونسات میر پیٹرول تا چھا سون کا اتنے رہن زمین مز پیٹرول کا اتنے رہن مجھ کا اتنے رہن زمین ایک ہے لیکن اب محنت کرنے والی تک ہے یا کر سو مجھ یا کر پیٹرول یا سونا سونا مجھے نچسان سیریت رہی تھا مگر اشکرن مجھے کم اشکرن حالانکہ اسکول اساتیزہ وہی ہے اسکول وہی ہے تعلیم وہی ہے اللہ ایک ہے پڑھانے والوں کو بھی پڑھنے والوں کو بھی ہے نبی ایک ہے قرآن ایک ہے اسلام ایک ہے پھر پتہ نہیں اس مسلم معاشرے میں ایک اسلامی اسکول میں کیسے ملہد انسان پیدا ہوتے ہیں دہریہ کیسے پیدا ہوتے ہیں کیا ہمیں ہیرہ بنانے نہیں آئیں گے تربیت ہے یہ بچہ سی اللہ اللہ کرنا سوید کرے اللہ اللہ کرنا اگر ایت سو بن ڈاکٹر سب میری بچپن اسم سوکول اسم سوکول اسم سوال اللہ اللہ گمت سوائز ہاسپٹل اسم پیشنٹ سمجھنو سو سو لائکنی تجارت کرنے کی ہیں وہ ہمدردی سے اسم کو دیکھئے گا وہ ڈاکٹر بن کے نہیں دیکھے گا وہ ایک انسانیت کے ناجی دیکھے گا سو سمجھنو یہ تجار پیشنٹ اگر انجینر رہے ہیں وہ پہلے انسانیت کو مجھے ناجی دیکھے گا پھر انجینر کو گوڑ چاہے انسانیت کیا یہ جوان تب کہ اللہ تعالیٰ پرزنوی ہون پرن خالق پرزنوی ہون پرن مالک پرزنوی ہون اللہ تعالیٰ چو سٹھا بوڑ سٹھا کھالک تو مالک رباس ایجو مانگر ربا ایساو اہدن السراط المستقی الرایٹ وی الرایٹ پاہت رباس گیس مانگن گائی ڈینس رب سنتارو چو ضروری تو ایت علم اس چو باور ون دی پی تو ایناس اچھنا ڈاکٹر بناؤنی بچ اچھنا انجینر بناؤنی بچ اچھنا مسئلہ پروسر چھنا بناویین بھلکی بسیو دوپن ڈاکٹر بناؤنی ہے نوز هشو مسلمان بچانل رواندر کیا بچانل رواندر ڈاکٹر چھو بناویین چھو ضرورت کی ایسا و ٹھاسپیٹر میں چھنا گچان طائل چپا تھیون خاص اہمیت سمجھ دکتر چا قر�an چھاسا بناوین بیلڈنگ اور شاہر چھاسا ایک سیمرل سمجھ گیا مکان کھاڑا تائتھن چپت انجینر انہوں نے احمیت یہاں سمجھ پروفیسر یمتقال جن یونیورسیٹی انہوں نے پڑھنا انہوں نے گیا رہا چھے استاد تیچر بیلکی نیابر چھو ملک آکھتا اچھو عدالت اسمس اگر تک کیا سینا کونسی تیچن کونسی تراؤن کرسی تیچ پر کچھ دی منز کھاڑا روزن لیکن ایک واحد تیچر ہے یہ مستقال کرسی چھوان عدالت اسمس دن اگر سو مجرم ہوئی ہے اس کیا استاد اللہ اکبر استاد مانا کیا ہے استاد علف اللہ سے ملانے والا سین سچائی کا راستہ دکھانے والا تابع داری اللہ کی کرانے والا اسلام کا پیغام سنانے والا دالت دوست بن کے رہے لاکٹر تک بنائون یہ ہے انڈینر نوی خواب جن ایک لوری پروفیسر چھو بنائونشظر لیکن وہ جگر گوشت وہ چھو پ jätte скажتے اگر دکھر سب دکھر سب، ایم بے بیس کر لید ایمی تو ڈگری میں چرعو پیس تو ھلج سات جلس لوگ مل مگر پکا گذرو یوں مؤل کیاں گذرو مول مول جناز حکوم پڑھنائیت دعائی مغفرت حکوم کریت اگر انجینر سبس مال خون پر سینا آخ شکور مود رو پر سوالش لگنیس پر سوالش لگنیس پاک اگر یہ مول گزرو انجینر حکوم جناز پڑھنائیت یہ حکوم دعائی مغفرت حکوم مالس کریت تلکت لوگ یہ لیم اگر پروفیسر دنیا حکوم پڑھنائیت کمز گم پانیس مالس کھدر حکوم پڑھنائیت بکر نجاد کلام کیا لاشت کلام علم چو فرز طلب العلم فریضتن علا کل مسلمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو علم چطلب علم حسل کرن پرکت کس مسلمان اس پر پرکت کس مسلمان کھاتو ان پر ایچو فرز این قوتا علم چو فرز این ربس پریزنائی پانیس ترچس نبیس پریزنائی اسلام چپہچان گیس حق حل حل پریزنائی گونت نیکی پریزنائی یود علم چون چپہنے این آج چو مہرمزان کیا چھو مہرمزان یا مہرمزان اس کرو ربس مانگ مانگ دب انگیسی ربس سائنی زندگی بدلاؤ سائنی زندگی بدلاؤ سائنی زندگی انکر رحم آج دن ربس پانی گھائیڈنس آک او چپکن گھلٹ ریا کس پیٹ میون جگرگوش تربیہ چھو ضروری علم سوچ چھو تربیت علم ہے کو گیر تاہا شرکتا ہے آج چھو نیٹن پر وہ فوری علم چھونا اس کے چیم سوکول تھے انسٹیچوٹ ایچاک نزم روزن کیا ایچاک سیل بس روزن ایچاک بچس زندگیون لائپ ہون ٹائم ٹیبر روزن ایچاک اوڑ گنٹ کلاس اگنے ڈیس گنٹس نیابر نیر تھی چھا لانچس نی بحية لانچس تین نیابر نیر تھی نظم ستحت سرگب سے پڑے جزار شو سرگب نیزم یہ سکول پید نازم اشکل دکر کر در احسین چکے کر در احسین نظم Kapل ضبط چ uniqueness برہال ترجال یہ روز خود father سکول ایچاک ایچاک کیا نیت ایچاک نیت ایچاک سکول موسیقی 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 بنیم جانتی تو تو کمایو تو کمایو تو ہوتا ہے تو ہوتا کماو کمایان بتا outta بحقی اسکوھل depart dimension کامیاب ہوتا ہے نو수 اس بیڈن چنن نیت آسان نیتوک اسرات چو ریائن پیٹ چا خاندار سن اسرات چو ریائن پیٹ یہاں کرتا درزگاہ نیم زیر چاہاں سکولنیم زیر چاہاں یہاں اسرات چو ریائن پیٹ اور پرنسپل چاہاں رول مادل تیچر چاہاں رول مادل بچن چاہاں ونگر ایمی سکول خول ہوئی گوڈنر کے سید روزن قرآن ستولیم سویت کیا قرآن ستولیم سویت اللہ اللہ ستولیم سویت نمبرز روزن باقی میدان سائنش علوم انگلیش علوم اردو ماد سویت روزن پسکل آس کمی کوتا ہی روزن بچ کارن نیتیم کہیں مفتیت بانیں ایمی بچ کارن نیتیم بچ کارن نیتیم کہیں احلی علم ایمی بچ کارن نیتیم کہیں احلی علم تو سمجھتیم ایمی بچ کارن نیتیم ایمی بچ کارن نیتیم مگر ایمی بچ کارن نیتیم کہیں مسائل پای نماز بچ کارن نیتیم چنی وان ایمی بچ کارن نیتیم کارن نیتیم ایک عنی لزن ر سولی مشکل میخانی تکورن نیتیم مگر ایمی خنی بچ کارن نیتیم اکرن نیتیم یبربر ایمی بچ کارن نیتیم جو مغفرت کرنا والی نستابہ ہی گشنیس آج چو مہرم زان چلن آج چو قرآن پاکیس ایک اس حرف سمیلن ساتت نیکی اور علیف لام میم جو آکھارو علیف چو آکھارو لام چو آکھارو میم چو آکھارو جاد خود جاد کرو آج کا حسرت کیا کرو ایس پر صند اپنے آج کیا کہ جاد عمل کریں چور چیز مانگو کا حسرت سن نمبر آک جو چیز چو پڑھیں جو چیز چو مانگیں پڑھوں کیا کیا چو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ کرو کسرت سن کیا کرو استغفار کرو گوانا استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب وطوب لئی کسرت سن پڑھو اور تمپت کیا کرو اللہ تعالی سمانگو جنت جانے نشمہ گوز نجات اللہم انی اسألوک الجنہ واعند بکا من النار کسرت سن کو دعا کسرت سن کو دعا دعا تکدیر بدلاو مویمنسون حتیار چوکیا دعا بین ایسے مانگو رباس پاتکس مانگو ناز اشتا سات خودمان مینمید اشتا الگ دخ خودمان مینمید اشتا اکوی چو نا تم سیکارو مانگ مانگ ازموشو تو مزگر سوی نیابر پریشنیو مزگر سوی نیابر تکدیر تو بدلاو چا ٹھیک انشاءاللہ تو دعا کرو بیرحال اسکول چو